روک لو تو جب پوری دنیا نے سنگ کلب لیا رونے روکنے کا تو میرے آقا کرین نے کیا کہا تین سو تیرہ جاؤ کیا کہا کیا کہا کیا کہا زور سے سب نہیں سب نہیں تین سو تیرہ سب نہیں تین سو تیرہ اشارے میں سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لیں سب نہیں تین سو تیرہ دست بوسی کر کے ارز کرو کیا تاثیر ہے تین سو تیرہ کی آج بھی شریعت بچاؤ کا جب معاملہ آیا تھا تب بلیابی نے کہا تھا بھارت سے تین سو تیرہ نکال لو انکوائری سیکٹ اپ ہوئی کی تین سو تیرہ ہی کیوں تب کسی نے حکمرانوں میں کہا وہ تین سو تیرہ یہاں والے نہیں تین سو تیرہ یہاں والے نہیں وہاں والے کب کفر کی لبینٹی میری سر چھوا کی یہ تین سو تیرہ کا راز کیا ہے تب خبر آنے لگی ناکپور سے تین سو تیرہ سے پنگا مت لینا یہ معاملہ بڑا گمبیر ہو جائے اس لیے کہ جب تین سو تیرہ ہوترے تھے بھدر کی بادی میں کھانے کو روٹی نہیں تھے اتر گئے تھے پینے کو پانی نہیں تھا اتر گئے تھے چڑھنے کو سواری نہیں تھے اتر گئے تھے لڑنے کو سمان نہیں تھا اتر گئے تھے اور جب تین سو تیرہ اترے تو نبیر رحمت میں گئے نہیں کہا کی خنجر لو بلکہ رحمت والے مصطفیٰ نے خوجوروں کی تہنیہ دے کر کہا جانے سارو یہ تیری تلوار ہے وفادارو یہ تیری تلوار ہے جانے سارو یہ تیری تلوار ہے وفادارو یہ تیری تلوار ہے فیدا ہونے والو یہ تیری تلوار ہے جان چھو رکھنے والوں یہ تیری تلوار ہے جب یہ تین سو تیرہ اترے بھوک سے نڈالتے پیاس سے پریشانتے چلنے کی سکت نہیں چلنے کی سکت نہیں اچانک دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہم کیا لڑیں گے ہم تو کئی دلوں کے پاکے سے ہیں اتنے میں آنکھوں نے کیا دیکھا کونہ ان کے کھلانے والے مصطفیٰ کے شکت پر پک تھر بکھا ہے پتہ ہوا پکھ کر دیکھ کر نبی رحمت کے آشکوں کا عشق آسمان کو چھونے لگا اور جب رنگ میں اترے کفر کے خیمے سے آباز آتی یہ محمد عربی کے غلابوں واپس لوٹ جاؤ بچوں کو ٹوور مت بناو بی بیوں کو بیوہ مت بناو واپس لوٹ جاؤ نیہتے ہو لوٹ جاؤ بھوکے ہو لوٹ جاؤ پیاسے ہو لوٹ جاؤ باپ کے بڑھا پہ کی لاتھیا مت توڑو لوٹ جاؤ آشکوں نے جواب دیا اوہ آقل کے ٹوورو ارے بڑھا پاپا بڑھے باپ کی لاتھی میرے ٹوٹے گی تیری حمد نے کیوں ٹوٹی پیدا تیری ماں نے بھی کیا پیدا میری ماں نے بھی کیا لیکن تیری ماں میں میری ماں میں بھراک تیری ماں نے تجھ کو خاندان کے لئے پیدا کیا ہے میری ماں نے مجھ کو اسلام کے لئے پیدا کیا ہے یہ ہے روکنے والوں کی جماعت بڑھا پیدا کیا